اسلام علیکم ویلکم بیک ایک ایسا بھی لوگ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بکرائید کے تیسرا دن ہے تو ہم ہانڈی بنانے لگے ہیں ہمارا چیلنج ہوگا ہے گھر والوں کے ساتھ کہ ہم زیادہ اچھی مزے کی بنائیں گے دو دن سے تو ان کی ہاتھ کھا رہے ہیں پر اتنا مزہ نہیں آیا تو آج ہم اپنے ہاتھ کی بنائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیسا مزہ آتا ہے تو ویڈیو کے ساتھ ہم ایسا جڑے رہیے گا تو ابھی تو فلال ہم لگنی ہے جوڑنے ہیں تو جیسی آگ لگ جائے گے پھر ہم ہانڈی چڑھائیں گے ابھی ہم نے گوش بھی کٹ کرنا ہے کتنے میں ہمارا مسالہ تیار ہوگا کتنے میں ہم لوگ گوش کٹ کر لیں گے تو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو نہ لگے پھر بھی کوئی بات نہیں شاپر اس کو ہی لے لیتے ہیں لے اس کا شاپر دینا لے اس کا شاپر دینا بس کروں تو آگ لگانے کا اچھا کام یوسف بھائی کرتے ہیں تو جیسے ہی آگ لگے گے پھر ہم دوسرا کام بھی کریں گے باقی موسم میں بہت گھر میں دعا کریں موسم صور اچھا ہو جائے سبزی کٹنے کا ٹائم آگیا ہے تو سب سے پہلے ہم کٹیں گے فیاز تو کمل پاس کرتے رہنے سے ساپ کریں گے خراب کرتی رہے گا بھائی خراب کرنے کا ڈن نہیں ہے جتنی توں پہنا دوسرا بھائی بتو pixels ک teams بھائی کیامرہ می رہے بھائی بھائی کیامرا سعی بن رہی ہے بھی ویڈیو سعی بن رہی ہے tolerant آپ نے اب سے سے اللہ لاگھی نہیں حسنا ہمارے میں ہوسپ ہے بھائی کیامرہ میں یہی ہے وہ کیا ہوسپ ہے نے ا detonour صرائز کی بھی تو اب ہم کہا رہے ٹھماٹر تو پہلے مسالہ بنائیں گے اس کے بعد گیش ہی ڈال کے ہر ڈیش ہر ڈی میں مسالہ بنائیں گے اس کے بعد پر جالیں گے گوشت جسے کہتے ہیں گوشت تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے اور انشاءاللہ مزے کا جو بنے گا ٹیسٹی تاکہ یہ کھانے میں مزے آئے گا جی زیادہ کر رہے ہیں تو ابھی یسے کہ ہم نے گی ڈال دیا ہے گی پیگل رہے ہیں تو میرے گی گرم دی گو چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے ٹماٹر فیاز جو ہم نے مووی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا میں ادھر نظر دی تو اب ہم پیاز کو بنائیں گے اچھی طرح تو جب پیاز دھوڑی گرم ہو جائے گی تو باقی مسالے ڈالیں گے بس اب آگ نہ بجھے پھر مزے اگر آگ بجھ گی تو ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا آج بجھ گی تو ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا تو آپ ہمیں مسالے ڈالنے لگی ہیں تو آگے لائیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہری میرچ اس کے بعد ڈالیں گے ہلدی سوکا پیساوہ دنیا گرم مسالہ اور نمک اب اس کو اچھی طرح آؤ مکس کر دیں گے مکسچر کر دیں گے اس کا مکسچر کر دیں گے گریبی چکھانا یوسف بھائی گریبی کتنی مزے کی بن چکی ہے اس کے بعد ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے سندر گوشت اتنا ہی اچھی طرح پکی جائے تھوڑی سی چل ہم بس کر دیں گے تو ابھی تک گریبی چک بن چاہی ہے تو آپ گوشت ڈالیں گے ٹائم آگیا ہے تو آپ ڈالیں گے ہم گوشت تو گوشت کی کھانا پائی تو ہم ڈالیں گے اندر گوشت پانی پینے اس کو اسی طرح کریں گے مکس آگیا کھانا وہ کریں گے اچھی طرح مکس کیسا بینے جیسے بھائی اچھا بہت پیارا ماشاءاللہ سے گھر والوں سے ہم جیت دیایں گے انشاءاللہ ہمیں گھر میں کسی شیف کی صلیت ہی نہیں ہے ہم خود دی شیف ہے ہمارے پاس ایک لڑکی شیف ہے جس کا نام ہے ہیدر ہیدر باس ہیدر باس شاہ ہیدر باس شاہ بھائی بھائی کھی بند کرو ہیدر بھائی اس کو دیکھو اسمان کیا گھی کو دیکھو بھائی پانی پیلو کس نے پیلے ہیں پیلے تو آنٹی کہی رہی اپنے کمرے سے اٹھا پنکھا لگا ہوگا پنکھا کھاں سے لگیں گے اتنا بڑا وہ ہے پیو پانی پیو پانی پیو کیا کنیا ہے آگ بجھ رہی ہے یہ سب آگی لگا ہو جلدی سے تھوکنی پیکنی آگ لگا ہی ہے ہی ہی ہے ہی ہے ہی ہے جلدی جلدی آگ بجھ رہی ہے سر آپ اندیں تو آپ اندیں ہو گیا حال برا ہوا پڑا ہے آپ اس کی وجہ سے یہ آگ بک چکی ہے آئے 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 بہت مزہ نہیں آ رہا ترے پری ہانڈی بندن دے بڑا مزہ آ رہا اس کا آئے ہوگا حسن اس کا آئیس کے بعد سٹارٹ کر سٹارٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ ایسے کہ گوشت نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے گوشت نے تو یہ جلدی جلدی چلے جائے پچھوڑ یہ ہمارے بھائی آلی بلاتے بلاتے پاگل ہوتے ہوئے کہہ رہے گوشت لے کہہ رہے گوشت لے اس وقت فین لے آئے ہم آوا دینے کے لیے کیونکہ ہماری آگ بھائی بجری تھی آگ پھڑا کٹی ہے تو یوسف بھائی نے یہ مشورہ دیا تھا شکریہ یوسف بھائی اسمان صاحب ادھے دیکھنا دینا Girl آگ اس ٹرم اچھے خاص ہی لگ چوکی ہے آیا آیا سیدھا آ تک بھی تک رکھنے брат۔ ٹھوہét آگے لیکے آگے لیکھا آگے لیکی bang انڈی بچٹکی ہے اس کو ہموٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈی مزیک19 Jahre اور بھرک جہا ہلا ہے انڈی دیجات ہیں جن Powin انڈی دنہ implet جوا ہے dentist ڈیالنڈلanja ہماری ہانڈی جل چکی ہے ہماری ہانڈی جل چکی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہماری ہانڈی جل چکی ہے نم باری کو یہ سمجھے دیا یہ ہم نے پنگی کا اتظام کیا ہوا اس گرمی نہ نکھی کشبو بہت مزید کہ یہ آری ہے اس ٹائم چلی اس بس کریں چلی یہ بند کر لیں